لا حلا ولا قوة الا باللہ العلی العظیم عوض باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعقبت للمتقین والنار للعسین والملہدین والسلاة والسلام والتحیت والاکرام علا نبی الرحمن وشفیل امہ صاحب الوقار والسکینہ المدفون بارض المدینہ العبد المعید والرسول الممدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد اب القاسم محمد اللہ علیہ وآلہ 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 نور الانوار حج جل جبار والد لئیمت لطہار قسیم الجنہ والنار المولود فی البیت زلستار امام المشارق والمغارب الذی حبه فرضنا للحادر والغائب غالب كل غالب علی ابن عبی طالب اللہم صلی اللہ محمد وآلہ علیہ طیبین الطاہرین الماسومین المنتجبین المخاتبین لا سیما علیہ بقیت اللہ العادم حجت بن الحسن المہدی اللہم صلی اللہ محمد وآلہ علیہ محمد وآلہ علیہ محمد اللہ محمد وآلہ علیہ محمد پروردگار عالم نے جن ہستیوں کو بندوں کی ہدایت کی جمعہداریاں سوفی تھی ان بندوں نے اللہ کی جمعہداریاں کو آدم سے لے کر کے امام حسن عسکری علیہ الصلاة والسلام تک سب نے مختلف انداز سے وقت کے اعتبار سے جیسا دمانہ رہا اسے اعتبار سے وہ کارِ ہدایت کو انجام دیتے رہے اور ہر زمانے میں حق کے مقابلے میں باطل سر اٹھاتا رہا اور سر اس کا کچھلا جاتا رہا کل کی میں نے تقریر میں ارس کیا تھا کہ قرآن مجید نے حق اور باطل کے درمیان فرق کو قائم کیا ہے کہ حق کس کو کہتے ہیں اور باطل کس کو کہتے ہیں تو قرآن نے کل ان باتوں کو میں نے ارس کیا اس کے بس دو تین جملوں سے اپنی آج کی بات کو مربوط کر دوں کہ پروردگارِ عالم نے کہا کہ باطل کی مراد ایسی ہے جیسے کہ کسی زور سے بہتے ہوئے پانی کے اوپر جھاک پیدا ہو جائے باطل نام ہے اس جھاک کا جو دیکھنے میں تو نظر میں آ جاتی ہے تھوڑی دیر کے لیے وہ جھاک لیکن فوراں ہی تھوڑے تھپیڑوں کے بعد وہ مٹ جاتی ہے تو باطل کی مثال مٹ جانے والے وجود کی ہے اور جو مفید چیز ہے وہ باقی رہ جاتی ہے تو معلوم ہوا کہ باطل میں دوام نہیں پایا جاتا اور حق میں ہمیشہ ثبات اور دوام پایا جاتا ہے قرآن مجید نے دوسرے انداز سے بھی اس حقیقت کو پیش کیا ہے قرآن مجید کہتا ہے کہ جن لوگوں نے حق کو چھوڑ دیا اور وہ باطل کا سہارہ لیے ہوئے ہیں تو اب قرآن نے یہاں کے اوپر ایک دوسری مثال دے دی قباستے یہ کفے قرآن مجید کہتا ہے اگر کوئی پیاسا ہے اور پیاسے کو پانی پینے کے لیے چلو درکار ہوتا ہے چلو میں پانی لے کر کے پی سکتا ہے مگر قرآن یہ فرما رہا ہے کہ اگر کسی نے حق کو قبول نہ کیا اور باطل کی طرف اگر بڑھا تو اس کی مثال ایسے ہے قباستے کفے ہیں جیسے کوئی ہتھیلی پھیلا کر کے اور اپنے کو سیراب کرنا چاہے تو اگر ہتھیلی پھیلا دی ہے تو پانی کے قطرے تو اس کے اوپر نظر آئیں گے بھیگی ہوئی ہتھیلی رہے گی لیکن پانی نہیں رہے گا تو قرآن کہہ رہا ہے کہ جو لوگ حق سے ہٹ گئے ہیں ان کی مثال ویسے ہی ہے جیسے ایک پیاسا پانی کی تلاش میں تو ہے لیکن اگلیاں اس کی پھیلی ہوئی ہیں ہتھیلی اس کی پھیلی ہوئی ہے تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن نے مثالوں کے ذریعے سے حق اور باطل کو سمجھایا ہے کہ حق کس کو کہتے ہیں اور باطل کس کو کہتے ہیں قرآن مجید نے مختلف انداز سے ان باتوں کو سمجھایا ہے اور یہ بھی بات یاد رکھیے کہ اللہ کی ذات بھی حق ہے قرآن بھی حق ہے پیغمبر بھی حق ہے سب کو قرآن مجید نے حق بیان کیا ہے لیکن ایک بات ارز کر دوں کہ جتنی بھی چیزیں ہیں حق ہیں بلا شبہاق ہے قرآن مجید نے بیان کر دیا قرآن خود قرآن کے لئے نزل علیک القرآن بالحق اللہ نے پیغمبر آپ کے اوپر قرآن برحق نادل کیا ہے قرآن کو کہہ دیا بِأَنَّ اللَّهَ اللہ هو الحق اللہ وہ ہے جو حق ہے تو قرآن نے ہر جگہ کے اوپر اللہ کی حقانیت رسول اللہ کی حقانیت قرآن کی حقانیت دین کی حقانیت اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی خبر دے دی ہے کہ یہ دین غالب رہے گا کبھی شکست نہیں کھائے گا قرآن مجید کہتا ہے صاف و صدیب لِيُزْهِرَهُ عَلَى الدِّينَ كُلِّ وَلَوْكَ رِحَ الْمُشْرِكُونَ دوسری آیت میں کہتا ہے وَلَوْكَ رِحَ الْكَافِرُونَ چاہے کافر ہی کیوں نہ ہوں ناگوار کھاتے ہوگا لیکن یہ دین غالب آکے رہے گا اور آپ حق کو جب بھی تلاش کرنا چاہیں تو حق ہے کہاں حق کے معنی کیا ہیں قرآن مجید میں حق کو بارہ معنی میں بیان کیا گیا ایک دو معنی نہیں بارہ معنی ہے اور اس کے کچھ چیزیں تو ایسی ہیں کہ اتنا زیادہ استعمال ہے آپ لوگ تو خیر جس ملک میں ہیں آپ کی زبان یہاں کے اوپر ہے لیکن جن ملکوں میں انگریدی نہیں بولی جاتی وہ لفظیں اتنا کسرت سے استعمال ہو رہی ہیں جس کی خود اصل کو نہیں جانتا بولنے والا بھی نہیں جانتا کہ اصل کے معنی کیا ہیں آج دیکھ لیجے آپ اپنے ملک کو چھوڑ دیجے اس جگہ کو آپ جن ملکوں میں انگریدی نہیں بولی جاتی وہ بھی بولتے ہیں نیٹورک وہ بھی بولتے ہیں موبائل نہ ان کو موبائل کے معنی معلوم ہے نہ نیٹورک کے معنی معلوم ہے وہ کچھ نہیں جانتے مگر اتنا کسرت سے استعمال ہو رہا ہے موبائل ان سے پوچھے موبائل کے معنی کیا ہے تو نہیں جانتے وہ تو موبائل اسی سیٹ کو سمجھتے ہیں اور نیٹورک کہیے تو وہ سمجھتے ہیں کہ جب آ رہی ہے تو سلسلہ برقرار ہے تو وہ نیٹورک ہے لیکن ان کو نہ نیٹورک کے معنی معلوم ہے نہ موبائل کے معنی معلوم ہے اسی طرح حق اتنی مرتبہ زبانوں پر آ گیا ہے کہ اب آج بھی لوگوں کو حق کے معنی نہیں معلوم حق کس کو کہتے ہیں مگر بولتا ہے ہر آدمی حق 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 تو حق بولتا ہے میں سمجھتا نہیں ہے تو اب قرآن مجید نے پہچان بتا دی کہ دیکھو حق کس کو کہتے ہیں حق کبھی تمہیں مجسم بھی دکھائی دے سکتا ہے کبھی حق تم کو تحریری طور سے دکھائی دے گا اب قرآن نے کہا ندل علیک القرآن بالحق یہ قرآن حق ہے تو اب قرآن حق ہے اب عربی میں حق کے معنی اب جیسے حق کہتے ہیں ہر اس چیز کو جو چیز جس جگہ پر ہے اس کا کوئی انکار نہ کر سکے ایک معنی اس کے ایک معنی یہ ہے اب اگر ہم یہ کہیں اس وقت تو کہ یہ دیوار سفید ہے تو عربی میں اس کو کہتے ہیں حق یعنی اس دیوار کے سفید ہونے کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کوئی بھی نہیں میں اگر اس وقت یہ کہوں کہ یہ ممبر اس کے اوپر چادر سیاہ ہے تو اس کو عربی میں کہتے ہیں وہ چیز جس کا انکار کوئی نہ کر سکے اس کو عربی میں حق کہتے ہیں ایسے بارہ معنی ہے بارہ معنی ہے تو حق ان چیزوں کو کہا جاتا ہے جس کا انکار صاحبانِ عقل نہ کریں صاحبانِ عقل پاگل دیوانے اور جاہل کی بات نہیں ہے اگر دیکھا جائے تو آپ غور کریں اگر کسی کو حقیقت میں سمجھا دیا جائے توحید کو تو خدا کبھی انکار نہیں کرے گا اگر ضرورتِ русالت اور اہمیتِ نبوت کو سمجھا دیا جائے تو قرآن کی اہمیت کو اگر سمدھا دیا جائے تو اس کو بھی انسان انکار نہیں کرے گا یعنی بات سمجھانے کی ہے تو اب اللہ نے فرما دیا کہ حق آ گیا جال حق حق آ گیا جب حق آ گیا تو قرآن نے خبر دے دیا کہ حق آ چکا ہے وزہق الباطل اور باطل جا چکا ہے لیکن کبھی کبھی باطل تم کو نظر آئے گا جیسے کل کی تقریر میں میں نے کہا تھا کہ باطل کبھی کبھی نظر آئے گا اب عدیدو یہ یاد رکھیے حق کا بھی ایک امام ضروری ہے حق کے لیے بھی امام کا ہونا ضروری ہے ہر چیز کے لیے امام ضروری ہے ہر چیز کے لیے امام کے بغیر تو ہماری تسبیح نہیں چل لئی ہے یہ جو تسبیح سو دانے کی ہے اس کے اندر بھی جو الگ ایک حصہ ہے اس کو کیا بولتے ہیں اس کو بھی تو امام ہی بولتے ہیں یعنی سو دانوں کی تسبیح کے لیے بھی امام چاہتی ہے تو امام کے بغیر تو کوئی چیز ہے ہی نہیں بلکہ امام موسیٰ قادم علیہ السلام نے فرمایا آج تو تھکے نہیں ہوں گے انشاءاللہ اللہ صلی علیہ محمد والے محمد امام نے فرما لیکل شہین امام ہر چیز کے لئے امام چاہیے لیکل شہین امام و امام الارض ارزون اور زمین کبھی ایک امام ہے زمین کبھی ایک امام ہے وہ کونسا امام ہے زمین کا سنیں گے کہ زمین کا امام کس کو کہتے ہیں لیکل شہین امام و امام الارض ارزون اور زمین کبھی ایک امام ہے وہ کونسا امام ہے امام موسیٰ قادم علیہ السلام فرما رہے ہیں اور امام موسیٰ قادم علیہ السلام ہمارے گارہ میں امام ہیں ساتھ میں ہیں ہاں پھر سن رہے ہیں آپ ایک پر سالوات پر دیں محمد و آل محمد پھر سن رہے ہیں پھر سن رہے ہیں ان لے کہ دس روز کی تھکن کے بعد تو یہ بھی سمجھنا پڑتا ہے آیت میں سن بھی رہا کی نہیں سن رہا ہے تو عدیدان کے نائم امام نے فرمایا لیکل شہین امام امام الارض ارزون تسکون حشیہ امام نے فرمایا وہ زمین زمینوں کا امام ہے جہاں ہمارے چاہنے والے آباد رہتے ہیں لیکل شہین امام امام الارض ارزون تسکون حشیہ جہاں ہمارے شیہ رہتے ہیں تو امام ہر جگہ ہے حق کا بھی ایک امام ہے حق بغیر امام کے نہیں ہو سکتا امام حق کے لیے بھی ایک امام ہے اب وہ حق کا امام کہاں ہے پیغمبر نے فرمایا پیغمبر فرمایا علی امہ الحق علی امہ الحق والحق کو معلی علی حق کے ساتھ ہیں اور حق علی کے ساتھ ہیں دیکھیں آپ میرے ساتھ ہیں اور صبح دس بجے قریب ہم آپ دونوں جدہ ہو جائیں گے تو کیا اسی طرح سے حق امی المومنین کے ساتھ ہے کیا یہی انداز ہے حق کا کہ جیسے ہم آپ کے ساتھ ابھی ہیں ایک گھنڈے کے بعد ہم الگ ہو جائیں گے آپ الگ ہو جائیں گے اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں گے اب یہ بتائیے قرآن کی دوسری آیت پہل رہا ہوں قرآن مجید کہتا اللہ معاکم علی امہ الحق یہی ماں ہے فرما رہا باری طرح اللہ معاکم اللہ تمہارے ساتھ ہے تو کیا مطلب ہے اس کے اللہ تمہارے ساتھ ہے اس کا مفہوم کیا ہوا یعنی ہمارے بقا کا راز رب العزت ہے ہم باقی ہیں تو اس کی وجہ سے باقی ہے ورنہ وہ کوئی جسم نہیں رکھتا ہے نہ اس کا کوئی مکان ہے وہ لا مکان ہے تو اللہ کے وجود سے ہم باقی ہیں سانس وہ دے رہا ہے رزق وہ دے رہا ہے آکسیجن وہ دے رہا ہے پانی وہ دے رہا ہے سورج وہ دے رہا ہے رہائش کے انتظام وہ کر رہا ہے کہ اللہ معاکم اللہ تمہاری بقا کا سبب ہے جب اللہ بقا کا سبب ہے تو اسی ماں کو یہاں بھی لے آئیے کہ یہ کہا بقا حق کی علی کے ذریعے سے ہے علی کے ذریعے سے حق کی بقا ہے اب یہ اس میں ہمارا کوئی دخل نہیں ہے حدیث اگر یہی پر ٹھہر گئی ہوتی اس کے بعد کہا حق کا ایک امام ہے وہی جملہ میں کہہ رہا ہوں پھر حق کا بھی امام ہے اس کے بعد پیغمبر نے فرمائے اللہم آدھر الحق کا حیثو دارہ علی یہ پالنے والے حق ادھر مور دینا جدھر جدھر علی جا رہے ہو اللہم سوائے حیدری یا آئی سوائے حیدری یا آئی لغاب محمد وعبی محمد اللہم سلیہ حیثو دارہ علی کہ اللہم آدھر الحق کا حیثو دارہ علی یعنی جدھر جدھر علی جائیں ادھر ادھر حق کو موڑ دینا تو معلوم ہاں حق پیچھے چل رہا ہے حق کا بھی ایک امام ہے حق کا بھی ایک امام ہے جو آگے ہے اب پہچان لیجئے حق کہاں ملے گا حق ادھر ادھر نہیں ملے گا حق جہاں جب ملے گا تو عمل مومنین کے رفتار میں ملے گا گفتار میں ملے گا شبہ حجرت سو رہے ہیں تو بستر پہ ملے گا یعنی حق کہیں اور نہیں مل سکتا اللہم آدھر الحق حیثو دارہ علی جدھر جدھر جا رہے ہیں اگر عمل مومنین جنگ جمل میں جا رہے ہیں تو علی کی طرف حق ہوگا اگر صفین میں جا رہے ہیں تو علی کی طرف حق ہوگا اگر نہروان میں جا رہے ہیں تو علی کی طرف ہوگا اگر احد میں جا رہے ہیں تو علی کی طرف ہوگا اگر بدر میں جا رہے ہیں جہاں جہاں جا رہے ہیں حق ادھر ہوگا اور جب حق علی کی طرف ہوگا جو علی کے مقابل میں ہوگا وہ باطل پہ ہوگا اس لیے کہ علی کے مقابل ہی کا نام باطل ہے علی کے مقابل کا نام باطل ہے تو اب جہاں جہاں علی کا مقابل نظر آئے چاہے کسی روپ میں نظر آئے چاہے کسی دور میں نظر آئے چاہے کسی جگہ پر نظر آئے چاہے مسجد کے ممبر پر نظر آئے اگر اغلی کا مقابل ہے سلامات پڑھنے محمد و آل محمد اب فرما دیا رسول اللہ اللہ مآدر الحق حیسو دار علی پالنے والے ادھر حق کو مور دے جہاں جہاں جا رہے ہیں جہاں جہاں جا رہے ہیں وہاں تو اوپر حق ہے اور جہاں علی نہیں گئے وہ حق بھی نہیں ہے وہ حق نہیں ہے اور اگر علی ابن ابی طالب نے کہیں مو موڑ لیا کسی سے تو حق وہاں بھی نہیں ہے حق وہاں بھی نہیں ہے اب عدیدہ نگرامی حق جب عمیر مومنین امام بن گئے حق کے تو ابھی میں نے قرآن کی آیت پڑھی پروردگار عالم فرمانہ کہے نبی آپ حق ہیں آپ حق ہیں کتنی رعایت کر دی ہے اگر ہم یہ کہیں کہ عمیر مومنین رسول اللہ کے آگے بھی ہیں تو پھر جو ہے یہ بات عدب کے خلاف ہے کہ ہم کہیں کہ علی ابن ابی طالب رسول اللہ کے خلاف ہیں لیکن پیغمبر کو بات بتانی تھی کہ حق علی کے ساتھ ہے اور جہاں علی ہوں گے علی امام حق ہیں امام حق ہیں پیغمبر بھی حق ہیں قرآن بھی حق ہیں قرآن کا ذکر کر دیا اب اس کے بات فرما رہے ہیں پیغمبر اکرم خود فرما رہے ہیں کہا ہے علی سب سے پہلے آپ جنت میں جائیں گے کہا دیکھئے کتنا عدب کا لحاظ رکھا کہا علی سب سے پہلے جنت میں آپ جائیں گے تو کہا یا رسول اللہ آپ سے پہلے جاؤں گا کہا ہاں مجھ سے پہلے جاؤں گے تو کہا یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ سے پہلے چلا جاؤں تو پیغمبر نے جواب میں کہا اے علی تم میری علمدار ہو علمدار ہمیشہ آگے ہوا کرتا ہے سلوات پڑھنے محمد و آل محمد ایک اس سے بہتر سلوات کا امام علمدار چار علمدار ہیں چار علمدار ہیں جو قیامت کے دن علمداری کریں گے چار علمدار ایک عمل مومنین ہوں گے جو زمانہ عمل مومنین اور زمانہ انبیاء میں جو شہید ہوئے ہیں وہ پرچم عمل مومنین کے نیچے آئیں گے اور اس کے بعد سے جو شہدہ ہیں وہ پرچم سیدو شہدہ کی نیچے آئیں گے اور دو پرچم اور ہیں دو علم اور ہیں ایک علم وہ ہے جو عبوزر کے ہاتھ میں ہوگا ایک علم وہ ہے جو بلال کے ہاتھ میں ہوگا اب بلال کے علم کے نیچے وہ افراج جائیں گے جو اذانے دیتے ہیں جو معزن ہیں چاہے وہ گھر کے معزن ہو یا مسجد کے معزن ہو یا حسینیہ اور اداخانوں کے معزن ہیں کہا بلال کے پرچم کے نیچے وہ جائیں گے جو معزن ہوں گے اور اب اوزر کے پرچم کے نیچے وہ جائیں گے جو زاہد دنیا ہوں گے اب دیکھیں زاہد کے معنی ذرا سے دو چار جملے زاہد کی طرف اشارہ کر دوں ایک سالوات پر دیں محمد والے محمد دیکھیں زاہد کے معنی کیا ہوتے ہیں زاہد کچھ کو کہتے ہیں زہد کے معنی کیا ہوتے ہیں زہد کے معنی ہوتے ہیں امکان کے بعد آدمی کسی چیز کو استعمال نہ کرے دس جوڑے کپڑے رکھ سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں دس بیس گھڑی رکھ سکتا ہے ہاتھ میں لگانے کے لئے دو چار دس سٹ رکھ سکتا ہے وہ اپنے گھر میں ہر سال اپنے سوفے کو چینج کر سکتا ہے کر سکتا ہے یہ اس کے امکان میں ہے لیکن وہ ایک ہی پر اکتفا کر لے وہ دس بیس جوڑے کپڑے بنا سکتا ہے لیکن وہ تین ہی چار جوڑے پر اکتفا کر لے یہ زہد ہے جناب ابو ذر کے پرچم کے نیچے آئیں گے وہ افران جو مداجن زاہد ہوں گے کبھی انسان مداجن زاہد ہوتا ہے کبھی اپنے کو زاہد بناتا ہے کہا کہ اب یہ حسینی صاحب تقریب کر رہے تھے کہ دس بیس جوڑے اگر بنا سکتا ہے اس کے بعد چار ہی جوڑے پر گزارہ کر لے مگر شاید ہماری بہنیں جو سن رہی ہیں وہ اس کو اچھا نہ مانے یہ عورتوں کے لیے نہیں ہے بھائی یہ مردوں کے لیے ہے یہ عورتوں کے لیے نہیں ہے اللہ کامل مونین حجب العقہ میں فرماتے ہیں ہم مہننا زینت الدنیا عورت کی ساری کوشش ہوتی ہے زینت ہم لوگوں کے لیے جائز نہیں ہے اللہ میں مجلس سے لکھتے ہیں کہ ان دو انگلیوں کے علاوہ آپ انگوٹھی نہیں پہن سکتے لیکن عورتوں کے لیے دسوں انگلیوں میں انگوٹھی پہننے کا حکم ہے چونکہ زینت ان کے لیے ہے اور یہی نہیں بلکہ یہاں تک تعقید ہے وشاہل کے اندر باقاعدہ بحث نماز میں یہ حکم ہے کہ اگر عورت ہے تو وقت نماز وہ اپنے سارے زیور پہن کر کے نماز پڑھے یعنی معلوم یہ ہوا ہمارا دین یہ دین راہبوں کا دین نہیں ہے ہمارا دین فقیروں اور جوگیوں کا دین نہیں ہے یہ دین دینِ آلِ محمد ہے تو یہ بھی حکم دے دیا ہے تو اب زاہد کے علم کے نیچے وہ ہوں گے جس وقت جنابِ عبو ذر کے پاس تھیلی آئی تھی خریدنا تو ہر زمانے میں آدمی کو خریدا جاتا ہے جنابِ عبو ذر کو خریدنے کے لیے حکومت جو اس زمانے کی تھی اس زمانے کی حکومت نے ایک تھیلی بھیجی ہے غلام کے ہاتھ غلام کے ہاتھ ایک تھیلی بھیجی کہ یہ عبو ذر کو دے دو عبو ذر نے تھیلی رانے والے سے پوچھا حکومت کا آدمی تھی آپ تو سمجھی گئے ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے کیا کوئی سی آئی ڈی کا آدمی سوال کرے گا جو جنابِ عبو ذر نے سوال کیا کہا یہ بتاؤ یہ جو تھیلی حدو لیا ہے پیسوں کی یہ سارے مسلمانوں کو دی گئی ہے خالی ہم کو دی جا رہی ہے تو کہا نہیں آپ کو دی جا رہی ہے تو کہا یہ جنابِ محترم نے اپنے مال سے دیا ہے یا مسلمانوں کا مال ہے کہا نہیں یہ تو بیت المال سے دیا ہے کہا بیت المال کا مال ایک آدمی کو دینے کی اجادت کس نے دی ہے اس کے بعد سے جب وہ سوالات پر سوالت کرنے لگے تو اسی لانے والے نے غلام تھا اس نے کہا اڈے اس کو لے لیجئے اس لیے کہ انہوں نے ہم سے کہا ہے کہ اگر یہ تھیلی تم ان سے انہوں نے لے لی تو میں تم کو آزاد کر دوں گا تو جنابِ عبو ذر برجستہ کہتے ہیں تھیلی میں لے کر کے اپنے کو ان کا غلام بنا دوں اور تم کو آزادی دی لا دوں سوالات پر دیں محمد و آل محمد تو اب عدیدانی گرامی بات یہاں سے تھی کہ چار علم ہوں گے ایک عبو ذر کے ہاتھ میں ہوگا اور ایک جنابِ عمی المومنین علی بن عبی طالب علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوگا اور ایک امامِ حسین علیہ السلام اور ایک جنابِ بلال کے ہاتھ میں ہوگا تو یہ چار علم ہوں گے تو میں ذکر یہ کر رہا تھا کہ پیغمبر نے فرمایا کہ اے علی تم سب سے پہلے جنت میں جاؤ گے چونکہ علمدار ہو تو حق ہمیشہ اگر حق کو دیکھنا ہے مجسم شکل میں تو ذاتِ علی بن عبی طالب حق ہے اب آئیے ایک مسئلہ ہے جو ہماری آیت سے مربوط تھا اور طولانی تقریر ہے وہ لیکن اسے طولانی نہیں بنانا ہے یہ لیکن یہی چھوٹا مجمع ہے اگر تقریر ایک گھنجے سے زیادہ ہو گئی تو شاید ہم ہی اکیلے رہ جائیں گے تقریر سننے کے سلامات پردے محمد و آل محمد دیکھئے چلو بھائی ابا دیدانِ گرامی قرآنِ مجید نے کہا ہے کہ اللہ جس کو ہدایت سوپتا ہے لَمَّا سَبَرُو وہ افراد وہ ہوں گے جو مقامِ صبر میں ہوں گے تو جب مقامِ صبر میں ہوں گے تو یہ یاد رکھئے گا علماء اہلِ سنت میں حقیقتاً پڑھا لکھا آدمی ہے رازی فخر الدینِ رازی حقیقتاً پڑھا لکھا اس نے لکھا اسی آیت کے زہل میں کہ قیامت کا دن جب آئے گا تو قیامت کے دن نمازوں کا عوض خدا دے دے گا جو نمازی ہیں ان کو نماز کر دے گا جو روضہ ہے روضے کا دے دے گا جو جنہوں نے حج کیا ہے حج کا دے گا جو کارے خیر کیا ہے اس کو اتنا ہی پروردگارِ عالم عجر دے گا جتنا وہ اس کا مستحق ہے لیکن پروردگارِ عالم صابرین کو جو عجر دے گا وہ عجر کوئی نپا تھلا نہیں ہوگا اس کی کوئی حد نہیں ہوگی اب اس کے بعد اس نے کہا کیوں صابرین کے عمل کی جزہ معین نہیں ہوگی بغیر معین کے اوہے رب العزت دے گا اس کے بعد وہ آیت لکھتا ہے چونکہ قرآنِ مجید کہتا ہے قرآنِ مجید نے اعلان کیا ہے کہ اللہ صابرین کو بغیرِ حساب صابرین کو جب اللہ دے گا تو اس کا کوئی حساب نہیں ہوگا بلا حساب دے گا اور کیوں دے گا اس لیے کہ صابرین وہن لوگوں میں سے ہیں ان اللہمہ صابرین اللہ صابرین کے ساتھ ہے اگر اللہ کی حد معین نہیں ہو سکتی ہے تو صابرین کے عمل کی جزہ بھی معین نہیں ہوگی سلامات پرنے محمد و آل محمد قرآنِ مجید نے کہا انما یعفظ صابرون بغیرِ حساب اللہ صابرین کو بلا حساب دے گا چونکہ صابرین وہ ہیں جن کے ساتھ اللہ ہے اور اللہ کی کوئی حد نہیں ہے لہذا جزہ میں بھی اللہ ان کو بے حساب دے گا اس کے بعد حدیث میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت نے فرمایا کہ جتنے صابرین ہیں دیکھیں صابر بہت سے مل جائیں گے نام والے صابر بھی مل جائیں گے لیکن آپ دیکھ لیں حقیقتاً صابرین وہ لوگ ہیں جنہوں نے مسائب اور مصیبتیں اٹھائیں اور صبر کیا یہ ہر جگہ نہیں ملے گا ہر جگہ نہیں ملے گا پیغمبر اکرم فرما رہے ہیں کہ جو لوگ صابر ہیں اور جنہوں نے دنیا میں صبر کیا مسائب مصیبتوں پر پروردگار عالم جنت میں ان کو جو مقام مرتبہ دے گا وہ سننے کے لائق ہیں رسول اللہ اگر بیان کر کے چلے گئے تھے یہ تو اس زمانے کی لوگ تو قطعاً نہیں سمجھے تھے اس زمانے کی لوگوں نے قطعاً نہیں حدیث کو سمجھا تھا یہ تو اس زمانے میں ہم لوگ سمجھ رہے ہیں حدیث کا مفہوم کیا ہے پیغمبر نے فرما جنت میں اللہ ان لوگوں کو جن لوگوں نے صبر کیا ہے اللہ ان کو جو مقام دے گا نہ وہ زمین جنت پر ہوگا اور نہ تو اس کا کہیں پلر ہوگا نہ وہ کہیں مکان بلکہ وہ حصہ جس میں سابر رکھے جائیں گے وہ ہوا میں معلق ہوگا ہوا میں معلق ہوگا کل کے لوگ تو قطعاً نہیں سمجھ سکتے تھے کہ ہوا میں معلق کیسے ہوگا آج تو ما شاء اللہ بڑے بڑے جہاز جو ہیں وہ ہوا میں معلق ہیں چلے جا رہے ہیں یعنی سابر کو پروردگار عالم جو مرتبہ دے گا وہ مرتبہ اور جنتیوں سے ہٹ کے دے گا اور سابر کی خصوصیات میں سے سن لیجئے سابر کو اللہ ایک اور خصوصیت دے گا سات آٹھ خصوصیات ہیں سابر کی بلکہ اس سے زیادہ ہیں جو قرآن نے بیان کی ہے ان میں سے ایک خصوصیت کی طرف اشارہ آج کر رہا ہوں اگرچہ یہ مشکل ہے مگر میں اسے آسان کر کے بتاؤں گا ایک پہلے سلوات بھیج دے محمد والی محمد پھر بھی آج کی مجلس میں نوجوان طبقہ ہے اور بزرگ ماشاءاللہ سنتے ہی رہتے ہیں اور سن چکے ہیں دیکھئے ایک بات یہ ہے یہ شفاعت وہی افراد کریں گے جن کو پروردگار عالم نے مقام صبر میں رکھا ہے ہر آدمی شفاعت نہیں کرے گا یہ شفاعت کے معنی کیا ہیں یہ شفاعت کس کو کہتے ہیں شفاعت کے معنی کیا ہیں عدید و دو چیزیں ہیں اب یہ ذرا سے ہمارے تقریر کا حصہ ذرا مشکل ہے لیکن میں اس کو آسان کروں گا ایک پہلے سلوات بھیج دیں محمد والے محمد دیکھئے قرآن مجید نے کہا ارشاد ہو رہا ہے ہم قیامت کے دن ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے قرآن مجید کی آیت ہے ہر آدمی کو اپنا امام تے کر لینا پڑے گا الحمدللہ ہم لوگوں تو امام سب بارہ تے ہیں جن کے پاس کوئی امام ہی نہیں ہے ان کے لئے بڑی مشکل ہوگی بہت مشکل ہوگی یہ یاد رکھیے گا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ غور سے سنیے گا میری بات سنگارہ ہجری میں پیغمبر کی رہلت ہو رہی ہو رہی ہے ہو رہی ہے پیغمبر کی رہلت مدینے میں اٹھائیس سفر کو ہوئی ہے اٹھائیس سفر کو کیا کوئی مدینے میں مرا نہیں تھا آیا کسی کی موت انتیس سفر کو نہیں ہوئی کیا پہلی ربیل اول کو کسی کی موت نہیں ہوئی یقینا کوئی نہ کوئی مرا ہوگا لیکن عزیدان اگر اٹھائیس سفر کی شان کو کوئی شخص مر رہا ہے اور اس کو اگر دفن کر دیا گیا اور قبر میں جب اس سے پوچھیں گے فرشتے یہ بتاؤ تمہارا امام کون ہے تو فورا اگر غدیر کا ماننے والا ہے تو کہہ دے گا علی ابن ابی طالب میرے امام ہے توجہ کہ اگر غدیر کیا ماننے والا ہے فورا کہے گا علی ابن ابی طالب ہمارے امام ہے اور اگر غدیری نہیں ہے تو جب ملک پوچھے گا یہ بتاؤ تمہارا امام کون ہے تو یہ ہی تو جواب دے گا میں جب مر رہا تھا تو وہاں میٹنگ ہو رہی تھی یہی تو جواب دے گا میٹنگ ہو رہی تھی ابھی تیہ نہیں کیا تھا تو عدیدان اگر امامت کو نہیں مانیں گے تو قبر میں تین دن کے اندر اندر مرنے والوں کے پاس کوئی جواب نہیں رہے گا جواب ان کے پاس ہے جو غدیدی ہیں ان کے پاس جواب ہے کہ ہمارا امام تو رسول اللہ بنا کے گئے تھے تو اب قیامت کے دن اللہ سب کو بلائے گا ہم ہر شخص کو امام کے ساتھ بلائیں گے اب ہمارا امام تو تہہ بلائے جائے گا اب دیکھئے شفاعت کی بات امام الامیر المومنین و امام المتقین دونوں لفظیں ہیں یعنی ان کی ہمراہی کے لیے دو چیزیں ہیں ایک ایمان ہونا چاہیے یعنی ان کی امامت کا یا علی حبو کا ایمان تو امیر المومنین مانیں گے اس وقت جب ہمارے دلوں میں ان کی محبت ہوگی اور اس کے بعد جب ہمارے میارے تقوی پر ہم اتریں گے تب وہ بنیں گے ہمارے لئے امام المتقین تو اب ان کی نگاہ میں تقوی ہمارا قابل قبول ہونا چاہیے مشکل لگ رہا یا نہیں لگ رہا ان کی نگاہ میں ہمارا تقوی قابل قبول ہونا چاہیے جب قابل قبول ہوگا تو جب قیامت اللہ بلائے گا ہم ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے تو اب جب عمل مومنین کے ساتھ جانے کے لئے تقوی شرط ہے ہمارے پاس تقوی ہے بھی نہیں تو یا عمل مومنین ساتھ چھوڑ دیں کہ تم رہ جاؤ تو عدیدان کے رائمی مسئلہ مشکل ہو جائے اگر آسان کر کے بتا رہا ہوں اور آسان کر دوں کاربائین کا قافلہ لندن سے بھی جانے والا ہے ہے یا نہیں ہے خدا نہ کرے یہاں رئیس قافلہ تو کوئی نہیں نہیں ہے اگر ہوگا بھی تو اچھی بات ہے انہی کے حق میں بول اللہ ایک سالوات پردے محمد و عالی محمد رئیس قافلہ کے پاس ایک بندہ مومن گئے ہماری بیرادی سے جو مجلی سے سن رہے ہیں ایک بندہ مومن نے کہا یہ پاسپورٹ لے لیجی مجھ کو بھی چلنا ہے اس کے بعد سے کہا پہلی اکتوبر کو چک ہم کو دے دیجئے گا پہلی اکتوبر آئی جب پہلی اکتوبر آئی تو اب بندہ خدا نے کہا ارے بھائی میں نہیں جا سکتا ہوں آپ میرا پاسپورٹ دے دیجئے دیکھئے انہوں نے کہا پہلی اکتوبر تک چک مل جانا چاہیے مگر جب انہوں نے کہا ہم نہیں دے سکتے پاسپورٹ انہوں نے کہا اچھا رہنے دیجئے آپ دس اکتوبر کو دے دیجئے دے سکتے دس کو دے دیجئے دائر اکتیار بڑھا رہا ہے صاحب اکتیار اب جب صاحب اکتیار نے دائر اکتیار بڑھایا اور دس کو بھی نہیں دے سکے انہوں کا نہیں ہو رہا ہے انہوں کا نہیں ہو رہا تھا چلئے واپسی پر دے دیجئے گا دائر اکتیار اور بڑھا دیا دائر اکتیار اور بڑھا دیا انہوں کہا رہے مشکل ہوگا اب دائر اکتیار اور بڑھایا کہا قسطوں میں دے دیجئے گا قسطوں میں دے دیجئے ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے کہا صاحب اکتیار اپنے دائر اکتیار کو بڑھاتا ہے اب پروردگار عالم کی طرف بھی آ جائیے اب پروردگار عالم کے میار عدالت پر ہم اتر نہیں سکتے ہم اللہ کے میار عدالت پر نہیں اتنیں جب نہیں اتنیں گے تو دو ہی حال سے خالی نہیں ہے یا جہنم میں چلے جائیں اگر اپنے اس نے ترادو میزان عدل پر اگر تولنا شروع کیا تو عالم ارحم الراحمین ہے یا تو ہمیں جہنم میں ڈال دے یا اپنے دائرہ اختیار کو بڑھا دے جب دائرہ اختیار کو بڑھائے گا تو اب اسی لئے دعا میں کہا جاتا ہے رب آملنا بے عدلک یہی کہتے ہیں رب آملنا بے فضلک ولا تو آملنا بے عدلک اے اگر عدالت سے کرے گا تو جہنم میں جائیں گے اگر فضل سے کرے گا تو آگے بڑھتے رہیں گے یعنی رب عزت اگر صاحب اختیار اپنے اختیار کو بڑھاتا ہے تو فضل بنتا ہے اگر صاحب اختیار امام اپنے اختیار کو بڑھاتا ہے تو شفاعت بنتی ہے صلوات پردے محمد و آل محمد رب اعمل بفضل و لا تعمل بعدل اپنے عدل سے ہمارا معاملہ نہ کرنا یعنی صاحب اختیار اگر رب اگر اپنے دائر اختیار کو بڑھاتا ہے تو فضل بنتا ہے اور اگر امام وقت اپنے دائر اختیار کو بڑھاتا ہے تو شفاعت بن جاتا ہے تو عزیدہ نگرامی امام قیامت کا دن آئے گا اب امام ہر حال میں امام ہے یہ جو آج اوکرل کا دن ہے اس کی طرف بھی اشارہ کر دوں نوجوانوں کے لئے آپ نے سنا ہوگا بارہ سنا ہے بچوں نے بھزرگ تو جانتے ہیں کہ جب یہ سر جا رہا تھا تو شیخ اباس قمی نے لکھا ہے کہ سر سید شہدان نے قرآن کی اس آیت کی تلاوت کی سنیے مسائب کی طرف ابھی نہیں جا رہا ہوں یہ بھرے بازار میں جب ہر طرف تماشائی موجود ہوں اس وقت امام نے اس آئے کریمہ کو کیوں تلاوت فرمایا کیوں تلاوت فرمایا یہ امام ہی بتا سکتے ہیں لیکن غور کرنے کی بات ہے پیغمبر نے کیا کہا تھا حسین مینی وانا من الحسین حسین میرا مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں یعنی حسین کا ہر اقدام میرا اقدام ہوگا حسین کی ہر گفتگو میری گفتگو ہوگی حسین کا ہر سکوت میرا سکوت ہوگا حسین کا ہر جملہ میرا جملہ ہوگا یہی تو مفہوم ہے عدیدہ نے گرامی امام حسین کیوں بھرے بازار میں ارے کربلا میں بولے ہوتے کربلا میں نیجے پر جب سر بلند ہوا تب تلاوت کر دی ہوتی مگر بھرے بازار میں امام نے تلاوت کی بھرے بازار میں ہوں کل جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے بیماری کی حالت میں سب نواسے کھڑے ہیں عمل مومنین موجود ہیں فاطمہ زہرہ موجود ہیں سب کی موجودگی میں پیغمبر نے فرمایا مجھے قلم دے دو کاغذ دے دو مانگا تھا یا نہیں کاغذ مانگا تھا نہیں دیا نہیں دیا نہیں دیا لیکن میں کہہ رہا ہوں دے دینا چاہیے تھا چالاکی کا تقاضی یہ تھا کہ دے دینا چاہیے تھا اس لئے کہ دے بھی دیتے ہو کہہ دیتے ہیں یا رسول اللہ آپ تو امی ہیں آپ تو پڑھے لکھے ہیں نہیں کاغذ لے کے کریں گے کیا مالوہ اندر سے جانتے تھے یہ پڑھے بھی ہیں لکھے بھی ہیں ارے کلم دے دیں گے تو لکھ دیں گے تو معلوم یہ ہوا کہ یہ شاخصانہ بھی کچھ ہوئے اس کے پیچھے بھی یعنی دے دیتے ہیں کہہ دا آپ تو لکھنا پڑنا جانتے ہیں نہیں کہہ کریں گے کلم کیا کریں گے آپ کلم لے کر مگر معلوم جانتے تھے کہ لکھ دیں گے لکھ دیں گے اب نہیں دیا نہیں دیا پیغمبر نے سکھ کے لیے گستاخی بھی کی اور گستاخی جب کی تو پیغمبر کے میداج نبوت برہم ہوا اور برہم انہیں کے بعد سے کہا کہ یہاں سے جاؤ تم لوگ جاؤ مگر خاموشی سے چھوٹے نواسے کو غور سے دیکھ لیا اور بیٹے سے کچھ کہا نہیں نواسے سے مگر نواسہ بھی میداج نبوت سے آشنا تھا سمجھ گیا کہا تم نے ان کو ابھی جس گستاخی سے یاد کیا انہ حضر رجل اللہ یہ جو ہیں ان کا ذہنی توادن چلا گیا ہے اس لیے ان کی باتوں پر عمل نہیں کرنا چاہیے بازار میں جب سارا مجمع جمع تھا تو ایمان حسین نے وہاں تقریر کر کے بتایا دیکھو قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہوں تو تم ہمارے نانا کے لئے ہلکی سی بیماری میں یہ الزام نہ دینا یعنی بادار کوفہ سے اور بادار شام میں تلاوت کر کے سیدو شہدہ نے تماشا مارا تھا اس دس ہجری گارہ ہجری کے واقعے کو یاد رکھنا میرا نانا کس منزل میں تھا تو عزیزہ نے گرامی یا یا شہدہ کربلا کی عظمت کی دن ہے عظمت شہدہ کربلا انہی میں ہے اور سعادی نے کہا عدو شود سبب خیر گر خدا خواہد اور اس واقعے میں کیسے واقعے کربلا پھیلا ہے ذرا میں اس کی طرح اشارہ کر دوں نہ کوئی ریڈیو نہ ٹیلیویزن نہ کوچ نہ میڈیا کچھ بھی تو نہیں تھا مگر واقعے کربلا پھیلا کیسے عزیزہ نے گرامی واقعے کربلا بچا کہتے تین راستے ہیں واقعے کربلا کے بچنے کی تین راستے ہیں بیان کرنے میں آپ کا پانچ دس منٹ لوں گا بس اس سے دادہ نہیں لوں گا چونکہ مجمعہ تو کل سے تھکہ ہی ہوا ہے اور جب تک ہمارے زفر صاحب کی آنکھیں کھلی ہیں تو اس کے مجمع بھی تازہ دم ہے اور جب یہ ان کی آنکھیں ڈھکنے لگتی ہیں تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ ہمارا ڈرائیور ہی سونے کے قریب ہے تو مجمع تو بدر جا اولا سو جائے گا ایک سلوات پر دیں محمد وآل محمد بس ایک بتا رہا ہوں اور کچھ نہیں بس ایک بتاؤں گا تین نہیں بتاؤں گا ایک ہی سن لیجئے کہ واقع کربلا کو خدا نے بچایا خود عدو شود سبب خیر ظالم کی روش نے بھی واقع کربلا کو عام کیا ہے اب پروردگار عالم نے کیسے اس واقع کربلا کو عام کیا اس کے لیے تاریخ میں ملتا ہے کہ دو موقع ہیں ہم لوگ پڑھتے نہیں ہیں ونہ عمیل مومنین کے شہادت کے بعد بھی علماء اہل سنت کے جید علماء لکھتے ہیں لیکن واقع کربلا میں یہ واقعہ ہوا کہ جس جگہ سے پتھر ہٹائے جاتے تھے وہاں خون نکلتا تھا اور دوسری بات یہ ہے کہ واقع کربلا میں کچھ ایسی چیزیں شامل نہیں جس نے اس کو مٹنے نہیں دیا اس میں سے ایک واقعہ چھوٹا سا واقعہ کہ امام حسین علیہ السلام میں خون امام حسین لگ گیا اور وہ لگ گیا وہ اڑھ کے پرندہ گیا اور جا کر کے جس درب کے اوپر پرندہ بیٹھ کر کے وہ اپنی آواز میں آہوزاری کر رہا تھا اسی کے نیچے ایک لڑکی بیٹھی تھی جو نابینہ تھی نابینہ لڑکی تھی اس نے دیکھا پرندے کی ایک ایسی آواز ہے اس نے نظر اٹھائی تو قطرات خون کی چھیتے اس کے آنکھوں میں پڑ گئیں جب آنکھوں میں پڑ گئیں تو اس کی روشنی آگئی اس نے کہا کہ ارے یہ پرندہ خون آلود اس کے پروں کی چھیتوں سے مجھے روشنی مل گئی وہاں ایک دوسری خاتون تھی انہوں نے کہا کیا کہہ رہی ہے کچھ نہیں یہ سب کچھ نہیں وہاں جب وہ گئی تو اس نے جب غور سے دیکھنا شروع کیا تو آنکھ کی روشنی چلی گئی تو معلوم ہے کہ رب العزت واقع کربلا کو خود پھیلا رہا تھا اور قرآن مجید میں جو یہ آیت ہے سورہ مبارک دخان میں تو زمین اور آسمان روئے زلدلہ آ گیا زلدلہ آ گیا چاندگہن ہو گیا سورج گہن لگ گیا اور یہ جو ہمارے بزرگ ہیں انہی لوگوں سے یہ بات سنی گئی تھی لیکن اب تو سائنس بھی کہتی ہے کہ کبھی بھی چاندگہن دس کو نہیں لگتا پوری تاریخ میں کبھی بھی نہیں لگے گا چاندگہن دس کو لگی نہیں سکتا جب لگتا ہے تو جب چاند پورا ہو جاتا ہے تب چاندگہن لگتا ہے تو کبھی بھی سورج گہن لگی نہیں سکتا ہے ابتدا میں جب لگے گا مہینے کے آخر میں لگے گا یہ سائنس بھی جو نوجوان ہیں وہ اس کو آج دیکھ سکتے ہیں معلوم ہوا کہ نہ تو چاندگہن لگ سکتا ہے نہ سورج گہن لگ سکتا ہے لیکن رب العزت نے شہادت امام حسین کو عام کرنے کے لئے چاندگہن بھی لگ گیا سورج گہن بھی لگ گیا تاکہ واقع کربلا عام رہی چھپنے نہ پائے دبنے نہ پائے تو ایک راہ تو یہ تھی جس نے واقع کربلا کو بچا دیا بس حدیدہ نگرامی اور اس سے زیادہ آپ کا وقت نہیں لینا چاہتا یہ شہدہ کے جو سر تھے سترہ سر کل روانہ ہو گئے تھے سترہ سر کل روانہ ہوئے تھے بقیہ سر آج روانہ ہوئے بقیہ سر آج روانہ ہوئے ہیں اور آجی کے دن لشکر یزید کے مرد سپاہیوں نے دفن کی اور لاش شہدہ پڑی کوئی ان کا دفن کرنے والا نہیں تھا کوئی بھی ان کا دفن کرنے والا نہیں تھا بارہ محرم کو ہمارے اہل حرم بھی جا رہے تھے زینب بھی اسیر کر کے لے جائی جا رہی تھی امہ کلسوم بھی جا رہی تھی عدیدہ نگرامی شہدہ دفن کیسے ہوئے اسے سن لیجئے پھر مسائب کو آگے بڑھا دوں بارہ محرم تھی بنی اسد کی عورتیں آئیں فراز سے پانی بھر جب فراز سے پانی بھر نے آئیں تو انہوں نے جو منظر دیکھا وہ عجیب و غریب تھا انہوں نے دیکھا کہ کربلا میں کبوتر فراز میں اپنے کو ڈبو رہے اور جب پر تر ہو جاتے ہیں تو اڑ کے آتے ہوں اور ایک لاش پر آ کر وہ پرندے سایا کرنے لگتے تو جب بنی اسد کی عورتوں نے یہ دیکھا تو جا کے اپنے مردوں سے کہ تمہاری غیرت کو کیا ہوا سید شہدہ نے تم سے وعدہ کیا دے دینا عزیدہ نے گرامی مسائب کی طرف میں آ رہا ہوں یہ بھی مسائب ہی لاش شہدہ دفن کیسے ہوئی اب سنی یہ چند جملے اور اس کے بعد پھر ربط مسائب جب بنی اسد آئے ہیں دفن کرنے کے لیے لاش شہدہ کو تو سب سے پہلے انہوں نے کہا آئینا ناش حسین لاش مگر پہچانے تو کیسے پہچانے انہوں نے کہ سر نہیں تھا جس سے پہچانا جا سکے اسی میں تلاش کر رہے ہیں کہاں ہے لاش امام حسین پہلے وہ دفن ہونی ہے اتنے میں کوفے کے طرف سے ایک سوار آنے لگ جو سوار آیا تو بنی اسد ڈرے کہیں ایسا نہ ہو یدید کا کوئی عدیدہ نے گرامی جب سب اکٹھا ہوئے پھر آپس میں آنے والے کو پہچان نہیں رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ اینہ ناش حسین راش حسین کہاں ہے اتنے میں آنے والے سوار نے کہا چلو میں تمہیں بتاتا ہوں نشیب میں لے گئے اور جو جملہ کہا حادہ ناش ابھی یہ میرے بابا کی لاش ہے یہ میرے بابا کی لاش ہے یہ کہا ہے اور لے گئے وہاں کے اوپر عدیدہ نے گرامی امام حسین کو سپرد لہت کیا اور لہت میں سپرد کرنے کے بعد علی ازغر کو سینے پر لگایا جناب علی اکبر کو پانی نے پا دفن کیا شہدہ کو گنج شہیدہ میں دفن کیا جب سب کو دفن کر چکے تو امام زین العابدین کہتے ہیں بنی اصد سے اے بنی اصد ایک جنادہ اور ہے جو فراد پر پڑا ہوا چلو فراد کے جنادے کو دفن کر دے مقتل کہتا ہے جناب سید سجاد جب بنی اصد کو لے کے پہنچے ہیں انظر حال الحرب والبنات تو نادی نوات اشا اے چچا اٹھئے سکینہ پانی مان رہی ہے اے چچا وہ بھی اممہ کے بازوں میں رسن بن گئی اے چچا ہم حسین و قیدی بنائے گئے جزا کم رب کم کافی تھا مسائد مگر چند جملے ابھی اور باقی ہیں عدیدہ نگر اب لاش شہدان مائزان کربلا میں ہے اور قافلہ سیروں کا جا رہا ہے پہلی بار جناب زینب خبرہ کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ آپ اپنے اہل حرم کو سوار کریں بی بی سوار کر رہی ہے ایک ایک کو سوار کر رہی جب سب کو سوار کیا لیلہ کو سوار کیا جناب ام کلسوم کو سوار کیا سب کو جب سوار کر چکی تو جناب فیضہ سے کہا اے فیضہ آؤ میں تم کو سوار کرو فیضہ نے کہا میں یہ خدمت تم سے نہیں لوگی اے بی بی آپ اور کنیزوں کو سوار کریں تو شہداد نے کہا فیضہ ارے ماں کے حق کی قسم آؤ اور آؤ میں تمہیں سوار کرو جب سب کو سوار کر چکی سب کو سوار کر چکی تو ایک وقت وہ آیا کہ جناب زینب کبرہ نے ادھر ادھر دیکھا ارے نہ علمدار ندر آئے نہ علی اکبر نہ قاسم نہ محمد کوئی نہیں آیا کوئی ندر نہیں آرہا ہے شاید ذہن یہ کہے کہ امام حسین کو پکاریں گی مگر کسی کو نہیں پکارا بلکہ فراد کے دور رکھ کر کہا اقیاب الفاد اے بھئی اباس آؤ میں کربلا سے جا رہی ہوں جداکم ربکم جداکم ربکم اباس آؤ میں کربلا سے جا رہی ہوں قافلہ چلا قافلہ چلا چلا چلتا رہا چلتا رہا اور ایک وقت وہ آیا کوفے کے قریب یہ قافلہ پہنچا جب قافلہ کوفے کے قریب پہنچا تو چھتوں کے اوپر سے لوگ تماشے دیکھ رہے تھے ایک وقت وہ آیا کہ جناب سیدہ سجاد کی جب اس سواری گزر رہی تھی تو ایک بالا خانے کے اوپر سے ایک خاتون نے امام سے پوچھا کہ اے قیدی یہ بتا دو تم کہاں کہ ہو تو سیدہ سجاد کے گلے میں توک تھا امام میں اشارہ کر کے پھپی کے ناقے کی طرف کہا ان سے پوچھ لینا میں کون ہوں میں بول نہیں سکتا ہوں جناب سیدہ سجاد کا ناقہ آگے بڑھ گیا زینب قبرہ کا ناقہ وہاں پہنچا جب زینب قبرہ کا ناقہ پہنچا اس خاتون نے کہا اپنی کنیزوں سے کہ ارے اس خاتون کی گود میں جو بچی بیٹھی ہے یہ پانی مانگ رہی ہے جاؤ جلدی سے پانی کا پیالہ لاؤ اس بچی کو پانی پیلا دو زینب قبرہ کی گود میں سکینہ ہے اور وہ اپنی کنیزوں کے ساتھ چھت کے اوپر بیٹھی ہے پانی کا پیالہ آیا جب پانی کا پیالہ آیا جناب سکینہ کے ہاتھوں میں دیکھ کر کے معظمہ نے ایک جملہ کہہ دیا کہا اے بیوی پانی پی کے میرے لئے دعا کر دی جناب زینب نے پیالے پر ہاتھ رکھ دیا کہا اے بیٹی پہلے دعا سنلو اس کی اس کے بعد پانی پی بی بچے قہدینہ بنائے جائے سکینہ کا کلیجہ پڑ گیا آباد بابا آج آپ کی پیٹی لوگوں کے لئے قابل عبرد بن گئی ہے جناب سکینہ نے دعا کر دی اس کے بعد کہتی ہے ممو زبا اے بی بی یہ دعا کر دو میرا شوہر سفر سے سلامتی سے آ جائے یہ بھی دعا ہو گئی اس کے بعد تیسری جو دعا کے لئے اس نے کہا اے بی بی یہ دعا تم ہمارے لئے کر دو اللہ مجھے مدینہ میں مدینہ کی زیارت کا شرف دے دے یہ جل لفظ مدینہ سنا شہزادی نے پوچھا یہ بتاؤ مدینہ میں کس کی زیارت کرو گی کہا میں اپنی شہزادی کی زیارت کرو گی یہ سنا تھا زینب زینب نے پوچھا یہ کون تمہاری شہزادی ہے یہ سنا تھا تیور بدل گئے کہا مدینہ میں دو چار دس شہزادیاں ہیں ارے ایک ہی تو میری شہزادی ہے کیا اس کا کیا نام ہے کہا وہ میرے مولا کی بیٹی زینب کبرہ ہے یہ سنا تھا کہ ایک مرتبہ زینب کبرہ نے والوں کو ہٹایا اور ہٹا کے پوچھا اگر زینب کو دیکھو گی تو پہچان لوگی اگر زینب کو دیکھو گی تو پہچان لوگی ارے اس نے کہا کیوں نہیں کہیں کنید شہزادی کو نہیں پہچانے کی جناب زینب نے کہا کہا پہچانا کہا کیسے نہیں میں تو شہزادی کو پہچان لوگی اب جو زینب کبرہ نے آباد دی اے امہ حبیبہ ارے تم نے کہا پہچانا میں ہی زینب ہوں یہ سکینہ ہے ارے نوک نیدہ پر بابا کا سر ارے حسین میرا ماج کا کن بات تاراج ہو گیا سی آلم الذین ظلم